بی جے پی نے تاؤں کو بھلے ہی پولیس کے معاملوں میں دخل اندازی سے عالا کمان منع کرتا رہا ہو لیکن غازی آباد کے مودی نگر سے ودایق منجو شیواج پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا بینک میں چوری معاملے میں تھانے پہنچی ودایق منجو نے پہلے تو جاتے ہی ایس اچو کی کرسی پر کمزہ جوان لیا اور بعد میں وہیں بیٹھے بیٹھے تھانے دار کی کلاس لگانی شروع کر دی اس کے باوجود بھی سیو اور ایس اچو ودایق مودیا کے آگے پیچھے ڈولتے نظر آئے ودایق کا تبنگ روپ دیکھ کر ہر طرف چرچاؤں کا بازار کرم ہے یہ دیکھے ایس اچو کی کرسی پر ہی بیٹھ کر انہوں نے پھٹکار لگانی شروع کر دی ودایق منجو مودینگر کی ودایق ہیں اور تھانے میں انہوں نے قبضہ جمع لیا اپنے سمرتکوں کے ساتھ میں ایس اچو کی کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کے بعد پولس ادھکاریوں کو چاہے وہ سیو ہوں چاہے وہ ایس اچو ہوں سب کو ہڑکانا شروع کر دیا عموماً اس طرح کی تصویروں کے لیے عالا کمان منع کرتا ہے کہ آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جسے چھوی پر بٹا لگے لیکن بدھائک مانتے کہاں منجو نام ہے ان کا مودینگر کی بدھائک ہیں اور سیدھے تھانے جا پہنچیں قبضہ زمان لیا اپنے سمرتکوں کے ساتھ میں اور پھر ایک ہی کام بچا ڈاٹنا پٹکارنا ہڑکانا تو سیو بھی سامنے تھے اور اس کے بعد ایس اچو کو بھی جم کر ہڑکا ہے ایکسلوسی تصویریں گازیاباد سے بینک چوری کی ماملے کی شکایت آئی تھی جس کو لے کر کے بدھائک ناراض تھیں اور اسی ناراضکی کو جتانے کے لیے ہڑکانے کے لیے راپ دکھانے کے لیے سیدھے تھانے جا پہنچیں اور ایس اچو کی کرسی ہتھیالی وہیں بیٹھ کر سب کو ہڑکانا شروع کر دیا سیو بھی سامنے دیکھ رہے ہیں ایس اچو بھی دیکھ رہے ہیں اور بدھائک منجو بھی دیکھ رہی ہیں جو لگاتار ہڑکانے کا کام کر رہی ہیں یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ موڈی نگر سے بدھائک ہیں کوئی بھی شکایت آئے گی تو تھانے پر وہ اسی طرح سے کمزہ کریں گی غزی آباد کی تصویریں آپ کے سامنے موڈی نگر کی بدھائک منجو جو کی تھانے میں پہنچی ایک ہی ستری کارکرم تھا ان کا سیو کو ہڑکانا ایس اچو کو ہڑکانا بینک چوری معاملے کی شکایت لے کر ہی تھانے گئی تھی اور پھر جم پر ہڑکانا شروع کر دیا ان کے سمرتق بھی بڑی تعداد میں تھے اور یہ تھانا تو کسی صورت میں نہیں لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ بی جے پی کے کارکرتاؤں نے اکھیا لیے ہیں کرسی اور پورے تھانے پر کبزہ کر لیا ہے مکمتری یوگی آدیتناتھ لگاتار ہدایت دیتے ہیں کیسی تصویریں سامنے نہ آئے ہماری سیوگی بدیزمہ اس وقت پجور چکے ہیں بدیزمہ یہ کس بات کا راپ جھاڑ رہی تھی بیدائی کا مہد ہے اور سیدھے طور پر تھانے پر ان کے سمرتق بھی دیکھ رہے ہیں کبزہ کرتے دیکھیں ہیں یہ بلکل دیکھیں یہاں پر اتھکرمڑ ایک طریقے سے کہا جائے کہ دوسرے کے عدیگار شیطر کا اتھکرمڑ کرنے جیسا کچھ ماحول تھا وہاں پر جب بدائی کا وہاں پہنچی تھی وہ ایسا چھو کی گھوشی پر جم کر کے بیٹھ گئیں اور جو ان کا ہاں وہاں جو بہاو جو بہاو جو بات کرنے کا طریقہ اور جو لوگوں پر دباؤ بنانے کا جو طریقہ تھا وہ بلکل ایک بدائی کا سے ہٹ کر کے ایک بیورو پیٹ کی طرح تھا جیسے کی عام طور پر تھانے میں جو باڈی لینگویج ہوتی ہے پولیس پر تکھاڑیوں کی ایسا چھو کی کچھ اسی طریقے کی باڈی لینگویج ان کی تھی دیکھیں جو ہمارا جو لوگ کنٹر ہے اس میں ساری جتنے بھی پتھ ہیں چاہے وہ نیائے پارکہ سے سمددیت ہو جو ڈیشری ہو آپ کے بیورو پیٹسی ہو یا پھر کیوں نہ جو راجنیسک لوگ ہیں ان کے ہوں ایک دوسرے کے سب کے کام ہیں اور اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے اور بدیزما سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ انعوشک دباؤ ڈالتے ہیں کسی بھی معاملے کھولے کر اگر آپ بدھائک وہاں کے سمرتکوں کے ساتھ میں لاؤ لشکر کے ساتھ میں تھانے پر اس طرح سے قبضہ کریں گے تو پولیس صحیح طریقے سے کام کیسے کر پائے گی یہ بلکل لے گئے بلکل صحیح بات ہے یہ ہے کہ جب اس کیسے دباؤ برائے جائے گا تو جو پولیس ہے وہ پیر رہ کے کام نہیں کر پائے گی کہیں نہ کہیں باعث ہوگی وہ بی جے پی کے پرطیح باعث ہوگی بی جے پی کار کے پرطیح باعث ہوگی کیونکہ جب بی جے پی کے ویدھائک اور ان کے جو سمرتک اس طریقے سے تھانے میں گنس کر کے تھانے کو قبضہ کر لیں گے تو جو پیر ہے وہ کام نہیں ہو پائے گا جو نیا ہی اس میں کام ہے وہ پھر نہیں ہو پائے گا شکریہ بدزما آپ کا اس جانکاری کے لیے گاسی آباد کی تصویریں تھانے کے اندر کی مودینگر یہ تھانہ ہے اور یہی سے ویدھائک منجو پہنچ گئی ایک معاملے کو لے کر بینک چوری کا معاملہ تھا اور راوب جھاڑتی ہوئی دکھی ہیں